مزاز جب ہم مزاز کی بات کریں تو جب کو جانتے ہیں کارک similarly push collaboration اگر ڈیریویشن پہ جائیں اس کی کس طریقے سے یہ ورڈ ڈیرائیو ہوا ہے تو اس کی میننگ نکلیں گے بلینڈنگ اور مکسنگ تو اس کے لگویں مانے ایرے لوگات نے ملنے کے دیئے ہیں یعنی ملنے کے کیا ہوں گے مکس کرنے کے حلول کرنے کے یعنی ایسا آپ کہہ لیجے پینیٹر کرنے کے اور ایک دوسرے میں دخول کرنے کے یعنی داخل ہونا جیسے ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے انٹر کرنا انٹرنس تو یعنی ملا جلا کر اگر ہم پورا دیکھیں تو ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ کچھ اس طرح کا میننگ ہے کہ ایک دوسرے سے ملنا جیسے فرس چیز ہے سیکنڈ چیز ہے دونوں کو ہم نے مکس کر دیا تو کچھ اس طریقے سے یعنی بلینڈنگ اور مکسنگ تو اس کو ہم بلینڈنگ اور مکسنگ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اب پوری ترمیلوجی کے حساب سے چلیں تو اصل میں اس کی ڈیفنیشن کیا ہے تو یہ تو ہم نے اس حساب سے دیکھ لیا کہ اس کی ڈیریویشن کے حساب سے کیا ہے لیکن اگر اس کی ترمیلوجی پر ہم جائیں تو اس کی پوری ڈیفنیشن دیکھتے ہیں کیا ہے تو اسطلاحان اگر ترمیلوجی کے حساب سے دیکھیں تو مزاز وہ کیفیت ہے یعنی وہ کنڈیشن ہے یا پھر آپ کچھ اس طریقے سے بول لیجے کہ وہ اسٹیٹ ہے تو مزاز کیا ہوگی وہ کیفیت ہوگی وہ کنڈیشن یا اسٹیٹ ہوگی جو اناثر کے متضاد کیفیت تو جو اناثر ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کی جو متضاد کیفیت ہوتی ہیں یعنی جو اپوزٹ اس کے سٹیٹس ہوتے ہیں اس کے باہم فیل و انفیال سے تو جب ہم فیل و انفیال کہیں گے تو دیکھیں فیل کا مطلب کام ہوتا ہے اور اگر دوسرے سے ریلیٹ کریں کہ وہ کام کس پر ہو رہا ہے ور کس پر ہو رہا تو وہ انفیال سے ریلیٹ ہوگا یعنی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ فیل is related to active and a fall is related to passive اس کو ہم action and reaction بول سکتے ہیں یعنی ایک کام کرنے والا ہوگا وہ فیل کرے گا وہ active ہوگا اور ایک جس پر کام ہو رہا ہوگا وہ passive ہوگا تو اسی کو ہم action and reaction کہیں گے تو اس کے پیدا ہوتا ہے یعنی کیا ہے اناثر کے متضاد کیفیت تو جو اناثر ہیں ان کی جو متضاد اپوزٹ کیفیت ہوں گی ان کے باہم فیل و انفیال سے یعنی action and reaction سے کیا ہونے والا ہے کیفیت بننے والی ہے تو ان کے action and reaction سے تو ملا جلا کے short میں ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے ارکان کیا تھے تو ارکان ہمارے لیے primary substances تھے تو کیونکہ وہ ازائے اولیہ تھے تو وہ ہماری بوڈی کا structure بنا رہے تھے تو جب وہ structure بنا رہے ہوں گے تو بناتے وقت تک structure جب بنے گا ان میں action and reaction ہوگا تو اس کے بعد کیا بننے والی ہے ایک condition ایک اسٹیٹ بننے والی ہے ایک کیفیت بننے والی ہے وہی کیفیت ہم مزاز بولیں گے یعنی اناثر کے ملنے سے جو کیفیت بنتی ہے اسی کو مزاز کرتے ہیں بلکل ایزی لینگویج میں کہ اناثر کے ملنے سے جو کیفیت بنتی ہے اسی کو ہم مزاز کرتے ہیں تو اناثر ازائے سگیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے ازائے میں اس لیے منقصیم ہوتا ہے یعنی ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اناثر جب مل رہے ہوں گے ایک دوسرے سے تو کیا ہوں گے چھوٹے چھوٹے ازائے میں تقسیم ہوں گے ہر ایک انصر کے ازائے ایک دوسرے کے ساتھ میں مل سکیں اس سے کیا ہوگا ایک دوسرے سے اچھے سے مل پائیں گے چنانچہ جب یہ ازائے سگیرہ اپنی قوتوں کیفیتوں سے بہام فیل ان فیل کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں ایکشن ان ریقشن کرتے ہیں تو ان تمام کیفیت کے ملنے کے بعد ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو مرکب کے تمام ازائے میں مساویے برابر ہوتی ہے تو یہ کیفیت پورا اب جو بن کے جو تیار ہوا ہے جو مرقب بن کے تیار ہوا ہے یعنی جو کمپاؤنڈ بن کے تیار ہوا ہے ان سب کی ایک ہی مزاز ہوگا ہم جانتے ہیں کہ جو چیز بنتی ہے اس کا جو ایک پروپر مزاز بن جاتا ہے ایک condition یا state بن جاتی ہے تو اسی کو ہم کیفیت کر رہے ہیں اس نئی کیفیت کو ہم کیا کر رہے ہیں مزاز کر رہے ہیں تو ایک بار اور بلکل ایزی لینگویج میں سے دیکھ لیتے ہیں تو ایزی لینگویج میں یہ ہے کہ جو اناسیر ہیں ارکان ہیں جب وہ ملتے ہیں تو کیا ہے ملتے وقت یہ کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے عزب میں تقسیم ہو جاتے ہیں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اب یہ ڈیوائیڈ اس لئے ہوتے ہیں تاکہ اچھے سے مل پائیں تو جب ایک بار وہ اچھے سے مل پائیں ایک دوسرے سے فیلو ان فیال کرتے ہیں ریکشن کرتے ہیں ایکشن ان ریکشن ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک کیفیت بنتی ہے جو تمام عزب میں کیا ہے مساوی برابر ہوتی ہے تو ایک کیفیت ایک ہی کیفیت بنے گی ایسا تو ہے نہیں کہ ایک جگہ پہ دوسری کیفیت ہو دوسری جگہ پہ دوسری ہو تو ایک ہی کیفیت پورے کمپاؤنڈ کی بنے گی اور اسی کو ہم کیا کہیں گے مزاز کہیں گے اب آگے چلتے ہم تو حکمہ قدیم کا نظریہ ہے کہ بعض اناصیر سے ملنے کی کشش پائے جاتی ہے جسے الفتہ کیمیاوی کہتے ہیں تو باز اناصر میں کیا ہوگا ایک دوسری سے ملنے کی کشش ہوگی یعنی ان کے اندر اٹریکشن ہوگا پیسہ کہ سکتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے الفتہ تو الفتہ کا مطلب بھی ویسی ہوتا ہے افینیٹی سے الفتہ کو ریٹ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے الفتہ کیمیا کو ہم کہیں گے کیمیا یعنی کیمیکل سے ریلیٹڈ اور الفتہ کا مطلب افینیٹی تو کیمیکل افینیٹی انگلیس میں بول سکتے ہیں تو جب کیا ہے کیمیکل اٹریکشن ہوتا ہے تو جو ایلیمنٹس ان کمپاؤنس ہے ان میں کیا ہوگا اگر کیمیکل اٹریکشن ہوگا تو ان کے اندر پروپرٹی ہوگی کیمیکل اٹریکشن کی تو ہم اس کو کیا بولنے والے ہیں کیمیکل افینیٹی بولنے والے ہیں لیکن اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں باز اناصر میں ایک کیفیت اس کے برقس ہوتی ہے یعنی اس کے اپوزیٹ ہوتی ہے کسی طرح باہم ترقیب نہیں پاتے یعنی ایک دوسرے سے وہ ملنا ہی نہیں چاہتے تو ان کو نفرتے کیمیابیا یا پھر بغزتے کیمیابیا کہتے ہیں تو ہم ان کو کیا بولیں گے کیمیکل ریپلشن تو ہم نے دو چیزیں دیکھیں اگر اناصر میں ایک دوسرے سے ملنے کی کشش ہوگی تو اس کو کیمیکل افینیٹی کہیں گے ایک دوسرے سے ملیں گے اور اگر ان کے اندر ریپلشن کی کیپیبلیٹی ہوگی ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے ترقیب نہیں پانا چاہیں گے تو ہم ان کو کیمیکل ریپلشن کہیں گے اب آتے ہیں اس کے بعد نیکس ٹاپک جس کو ہم کہتے ہیں امتزاز تو امتزاز کو ہم کہیں گے ایڈ مکشر یا پھر اس کو ایزی لینگویج میں ہم کہہ سکتے ہیں انٹر مکشر بھی کہہ سکتے ہیں تو میلی ہم یہاں پر بات کریں مکس ہونے کی امتزاز یعنی مکسنگ کی بات کریں کس طریقے سے مکس ہوگا تو اناثر میں بہاں ملنے کی کشش کم و بیش سب میں یکسن نہیں ہوتی یعنی جو ملنے کی کیفیبلیٹی سب میں نہیں ہوگی تو جو بہاں مولفت رکھنے والے اناثر ہیں یعنی جن میں اٹریکشن ہے چاہے وہ کم ہو زیادہ ہو امتزاز تو ان کے ملنے سے کیا ہوگا مزاز حاصل ہوتا ہے تو یہ وہی باتیں جو ہم ابھی تک دیکھتے آرہے ہیں تو میلی ہم یہاں پر مکشر کی بات کریں انٹر مکشر کی یعنی مکسنگ کی تو اس سے ریلیٹیڈ کیا ہوگا امتزاز کی دو قسمیں ہوں گی تو جو مکسنگ ہوگی یعنی جو مکسنگ ہو رہی ہے اس کی دو قسمیں ہو سکتے ہیں دو طریقے کی ہو سکتا ہے ایک ہوگا امتزاز سادہ جسے کہتے ہیں اور اس کو امتزاز زززز بھی بولتے ہیں اور دوسرا امتزاز ہے حقیقی ہوتا ہے اب ایک ایک کر کے ان دونوں کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں امتزاز سادہ تو وہ مکسنگ جو سادہ طور پہ ہوگی اس کو امتزازے سادہ کہیں گے تو اس کو سمپل لینگویج میں کیا بول سکتے ہیں it is simple intermixture تو جو سمپل intermixture ہے اس کو امتزازے سادہ کہیں گے جیسا نام سے دکھ رہا ہے سادہ سادہ طور پہ ہم نے مکس کر دیا تو اس کو سمپل intermixture کہیں گے تو ہم اس کو کہیں گے کہ it is a type of intermixture in which two or more elements or compound are mixed تو یہ دو اور مور کمپاؤنڈ کے ہوں گے اس میں مکس ہوں گے کیسے مکس ہوں گے such that their previous properties remain unchanged تو یہ پوائنٹ ہمارے لئے بہت زیادہ important ہو گیا اسی سے ہمارا کونسپ بنے گا تو امتزازے سادہ کیا ہے it is a type of intermixture کیونکہ امتزاز کا مطلب intermixture ہوتا ہے تو یہ ایک type ہوگا intermixture کا in which two or more elements or compound تو دو elements یا compound کیا ہوں گے اس میں مکس ہونے والے ہیں in a manner کس طریقے سے مکس ہوں گے such that previous properties remain unchanged یہ important point ہو گیا کہ the previous properties remain unchanged یعنی ان کی جو properties تھی وہ مکشر کے بعد میں چینج نہیں ہوں گی یہ خاص point ہے ہمارے لئے اسی لئے ہم اس کو سادہ کہہ رہے ہیں یعنی جو properties تھی وہ بھاگی رہ جائیں گے example دیکھتے ہیں تو اچھا سمجھ میں آئے گا اگر دو یا دو سے زیادہ ناصر میں آپس میں سادہ طور پر ملے یعنی سادہ طور پر یعنی simply مل جائیں کہ مرقب میں ان کے سابقہ خواست یعنی سابقہ یعنی جو ان کے past یعنی previous جو ان کی properties ہیں وہ باقی رہ جائیں تو یہی important point تھا کہ اگر ان کی previous properties باقی رہ جاتی ہیں تو اس امتزاز کو ہم امتزازیں سازیز یا سادہ کہتے ہیں مثلا ایک گلاس پانی میں شکر ڈال دی جائے تو محلول کا ذائقہ میٹھا ہوگا تو ہم نے کیا کرا ہم نے لیا ون گلاس آف وارٹر تو اس میں پانی لیا اور اس کے ساتھ میں ایڈ کیا کر لیا شکر کو ایڈ کر لیا یعنی شکر کو ایڈ کر لیا تو اس کا ذائقہ کیا ہوگا میٹھا ہوگا اور اس میں پانی و شکر کے خواست موجود ہوں گے تو پانی اور شکر یعنی دونوں properties ہمیں دیکھنے کو مل رہی پانی بھی ہے اور کیونکہ وہ پانی میٹھا لگ رہا ہے ہمیں تو اس کے اندر شکر بھی ہے پھر اگر اسی محلول کو آگ پر گرم کر دیا جائے آپ کیا کریں آپ اس کو گرم کریں آگ پر تو کیا ہوگا اس عمل کے نتیجے میں پانی اڑ کر ہوا میں شامل ہو جائے گا پانی وہاں سے اڑ جائے گا اور شکر وہیں پر باقی رہ جائے گا اس سے معلوم ہوا کہ نہ شکر میں تبدیل ہوئی اور نہ پانی میں اور یہی امتزاز ہے سادھا ہے یا پھر سازز ہے تو یہ کیا ہے سیمپل ایڈ مکچر ہے اس میں کیا ہے جیسے ہم نے وارٹر لیا اور شکر مکس کر دیا تو کیا ہے وارٹر کی پروپرٹیز اپنی جگہ پر باقی ہیں شکر کی پروپرٹیز اپنی جگہ پر باقی ہیں جب آپ اس کو پییں گے تو وہ میٹھا لگے گا اس کا مطلب شکر کی پروپرٹیز باقی ہیں similarly اگر ہم اس کو آگ پر رکھتے ہیں تو کیا ہونے والا ہے وہ پانی اڑ جائے گا اور چینی اپنی جگہ پر باقی رہ جائے گی تو اس لئے ہم اس کو کیا کر رہے ہیں امتزاز ہے سادھا کر رہے ہیں یعنی جو مکچر ہوا ہے جو مکسنگ ہوئی ہے وہ سادھا طور پر ہوئی ہے اور جو بھی اس میں چیزیں تھی جو بھی چیزیں ان سے بنی تھی جیسے یہاں پر وارٹر این شوگر سے ہمارا محلول یہ سولیوشن بنا تھا یہاں پر یہ محلول کی بات کر رہے ہیں یعنی سولیوشن جسے کہتے ہیں تو جو سولیوشن بنا تھا وہ کیسا تھا وہ اس میں دونوں کی گلاس پانی کی بھی اور یہ گلاس پانی جو تھا اور شوگر دونوں کی پروپرٹیز تھی اب آگے آتے ہیں جس کو ہم کہیں گے امتزاز ہے حقیقی تو یہ اصل میں کیا ہے کمپاؤنڈ ہے تو یہ انٹر میسچر ہوگا it is an intermixer in which two or more elements اور کمپاؤنڈ تو بلکل پہلے کیسا two or more elements اور کمپاؤنڈ کیوں گے they will mix in a manner that their properties their previous qualities change تو یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آیا کہ their previous qualities change یعنی ان کی جو پروپرٹیز تھی والیٹیز تھی وہ چینج ہو گئیں تو اس مکشر میں کیا خاص بات ہے ان کی پروپرٹیز چینج ہو گئیں اگزامپل دیکھتے ہیں ہمیں اور اچھا سمجھ میں آئے گا اگر چند اناثر باہم اس طرح مل جائیں کہ ان کے سابقہ خواس بدل جائیں یعنی جو ان کے پروپرٹیز تھی والیٹیز تھی وہ چینج ہو جائیں نئے خواس ہو جائیں یعنی نیو پروپرٹیز ان میں آ جائیں اس کو امتزاز ہے حقیقی کہتے ہیں یعنی اب جو ہونے والا ہے اس میں نیو پروپرٹی آ جانے والی مثلا ایک گلاس میں شکر بھر کر آگ میں گرم کی جائے تو پگھل کر سرخ ہو جاتی ہے تو ہم نے کیا کر رہا ہے ایک گلاس میں لیا اور اس میں شکر ڈال دیا یعنی شگر ڈال دیا اس کے بعد سے کیا ہوگا وہ گرم کریں گے جب گرم کریں گے تو وہ ملٹ ہونے لگے گا ملٹ ہو کر وہ سرخ ہو جائے گا یعنی ریڈش ہو جائے گا اور اس میں ایک گیس بنتی ہے ایک گیس جو ہے باہر نکل جائے گی تو کیا ہوگا گیس بنے گی اور باہر نکل جائے گی اور آخر میں سیاہ کوئلا یعنی کول بچ جائے گا صرف کوئلا بچ جائے گا اس کو امتزاز ہے حقیقی کہا جاتا ہے اب اس کے بعد سے اگر آپ چاہیں کہ اس میں شگر کی پروپرٹیز باقی دے جائیں تو باقی نہیں ہے وہ بلکل نیو چیز ہے کوئلا بن گیا بہت سے مرکب اور آمیجس سے اسی کی مثالیں ہیں تو بہت سے آمیجس جو ہے اسی کی مثال ہوگی تو یہاں پر ہم نے دو چیزیں دیکھی ایک دیکھا امتزاز ہے سادھا اور امتزاز ہے حقیقی سادھا طور پر اگر امتزاز انٹرمکشی ہو رہا ہے تو اس کو سادھا کہیں گے جیسے پانی میں شگر ڈال دیا دونوں کی پروپرٹیز باقی ہیں اور اگر پیچھے کی جو کوئلٹیز ہیں جن کو مکس کر رہے ہیں ان کی کوئلٹیز ہٹکے ایک نیو کوئلٹی بن جائے ایک نیو کیفیت بن جائے تو اس کو مزاز ہے کیا کہیں گے حقیقی کہیں گے جیسے شکل لے کر جب ہم اس کو پگلا دیں گے تو وہ پہلے لال ہو جائے گا اس میں سے گیس نکلے گی اور وہ کول میں تبدیل ہو جائے گا اس کے بعد سے اگر شگر کی پروپرٹیز ہم اس میں ڈھونے گے تو نہیں ملیں گی تو یہ ہے امتزاز حقیقی